بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور حلم رکھے تدہ خوش اور عباد رکھے ویورز آج جو آپ کے لئے ویسی بھی لائی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے کچھ میٹھے میں بنانے جارہی ہوں آج اور بہت ہی آپ کو مزا آئے گا جب اس ریسی بھی کو آپ فالو کریں گے اور یہ کھیر ہے مکس کھیر بنانے جارہے ہیں اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اگر آپ اسی ریسی بھی کو اسی طریقے سے فالو کریں گے تو آپ کو یہ ڈیش بہت پسند آئے گی اور آپ کی گھر والے بھی آپ کی طریقہ کیے بنا نہیں رہ سکیں گے تو اس کے لئے بھی اور چین چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے لئے ہمیں ہافی ریٹر دودھ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کنڈینس ملک یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کنڈینس ملک یہ میں نے آپ کو ریسی بھی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اسی بتائیے کنڈینس ملک جو ہم کھیر میں استعمال کرتے ہیں اور کھیر کا لپس دوبالا ہو جاتا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو واش نہیں کی کنڈینس ملک کی تو کائنٹی اس کو واش کر لیں تاکہ آپ کو یہ ملک آسانی سے گھر میں ہی تستیاب ہو سکے آپ کو باہر سے پرچیز نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں چاول ہیں یہ میں نے چالیس ملک پہلی بھی ہو کے رکھے تھے دو ٹیبل سپون چاول ہے اور چینی اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے وہ میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں آپ کو جس پوائنٹ پہ ہمیں چینی شامل کرنی ہے تب بتاؤں گی آپ ریسی بھی فولو کرتے رہے ہیں میری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا پھر آپ کو بتا چل جائے گا چینی کو ہم نے کس ٹائن پہ اور کیا چیز نوٹ کر کے ایڈ کرنا ہے اس کے پاس کچھ بادام ہے پیستہ ہے دو ٹیبل سپون بادام ہے دو ٹیبل سپون پیستہ ہے اور ہمیں ون فورٹ ٹی سپون الائشی پاورڈر چاہیے اور یہ ہے کیورہ روک کیورہ ہے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اگر آپ کو اس کا خوشبو پسند ہے تو آپ اس کو کھیر میں ڈالیں اگر پسند نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں لیکن اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو آپ کا جو میٹھے کا ذائقہ وہ بہت ہی مونڈر فلو ہو جائے گا بہت ہی آپ کو مزا آئے گا تو چلیں آئے ویورز آپ کے سامنے میں یہ رسیپی بنانا شروع کرتی ہوں چولے کے اوپر اور میں نے حاف لٹر دودھ لیا اس میں اندرز ایر کرتے ہیں اور اس کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں اور جب تک ہمارا یہ دودھ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بوائل ہوتا ہے اس وقت تک میں یہ چاول جو میں نے چالیس منٹ پہلے بوائل کیے تھے ایک ٹیبل سپون چاول بوائل کیے تھے اس کو ہم درائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا اور اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے 1 فورٹ ٹی سپون الائچی باورڈر شامل کر دینا ٹھیک ہے یہ 1 فورٹ ٹی سپون الائچی باورڈر اس کے اندر شامل کر دینا اور اس کو ہم نے پکانا ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کنڈنس ملس ہم نے کی سٹیج پہ آکے ڈالنا ہے اس کو بھی ہم نے پکنا ہے پکانا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی صورا سا خوش کرنا ہے چاولوں کے اندر دودھ کو پکا کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگلا ہمارا سٹیپ کیا ہوگا دیورس یہ دیکھ لیں آپ کے ہمارے چاول اس کے اندر پک رہے ہیں دودھ کے اندر وفے وفے سے آپ نے سپون ضرور لانا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دس منٹ بکایا ہے تو اس کے اندر ہم نے کنڈنس ملک شامل کر دینا ہے ہاف کپ اور ابھی ہم شوگر ایڈ نہیں کریں گے شوگر اس کو جیسے ایڈ نہیں کریں گے کہ کنڈنس ملک پر آرڈی ہی شوگر ہوتی ہے اور ہم نے اس وقت ایڈ کرنی ہے کہ ہم ہماری کھیل مکمل تیار ہو جائے تو ہم اس کے بعد اس کو ایڈ چک کریں گے کہ کیا واقعی اس کے اندر شوگر کی مزید ضرورت ہے اور اگر ضرورت ہوگی تو پھر آپ اس کو شامل کر لیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کے اندر شوگر ایڈ نہیں کیا ہے کنڈنس ملک ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اور پکانا ہے دس منٹ کے لیے اور اس دھٹ پٹ میں آپ کی کھیل ریڈی ہو جائے گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کی سپورٹ مجھے حمد دیتی ہے حوصلہ دیتی ہے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیو موصول ہو سکیں انشاءاللہ میں آگے آپ کے لیے بہت اچھی سی ویڈیوز لانے والی ہوں جو ہمیں ہم دان میں فائدہ دیں گی تو اب یہ دیکھیں یہ ہماری بکری ہے کھیل اس کو مدید ہم نے دس منٹ کے لیے پکانا ہے اور یہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے آگے کیا سٹرپ ہوگا یہ دیکھنے ہمارا کافی حد تک تک ہو چکے ہم نے اس کو پکایا تھا اب یہاں پر ایک ٹیبل سکون ہم نے چھوڑا چھوڑا کر کے ملک پاوڈر ایٹ کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون اور ملک پاوڈر ایٹ کریں گے اس سے آپ کا کیر کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا یہ ٹاپ سیکرٹ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ اس طرح ایٹ کریں گے تو آپ کی کیر کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے سور پکا لے دیں تاکہ ہمارا یہ جو پاوڈر ہے اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس اندر ہم کیا چیزیں ایٹ کرنے جا رہے ہیں بیورس یہ دیکھیں بابلز آ رہے ہیں اس ٹیش پہ آکے یہ اسی بات کا سیمٹمز ہیں کی کھیر ریڈی ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں پہ آکے چیک کرنا اس کا یہ شوگر لیول کی کتنا ہے کتنا ہے کتنا آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کو یہاں پہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے گنڈنس ملک ڈالنے کے بعد اور ملک ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر شوگر ایٹ کر لیں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے میری شوگر تقریباً کمپٹیٹ ہے تھوڑی سی مجھے ایٹ کرنی پڑے گی تو بس میں تھوڑی سی ایٹ کر لیتا ہوں اس کو اب ہلاتے ہیں بس یہ تقریباً ہماری کھیر تیار ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں پہ آگے میں نے آپ کو کیورا اسنس بتایا تھا رو کیورا ہاف تیسپون اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں اب اس کو چولے سے اتار لیتے ہیں اب میں نے اس کا فلیم بند کر دیئے اب اس کو تھوڑا سا اس کو ڈرائی ہو یعنی سوری خوشک نہیں کہنا چاہیے سورا سو اس کو تھنڈا ہونے پر ہم نے اس کے اندر پسٹا اور بادام ایٹ کرنے ہیں تھوڑے سے آپ اپنے گارنشنگ کے لیے رکھ لیں اس کے اندر تھوڑا سمون ہلا دیتے ہیں اور تھنڈا ہونے پر میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بیورز آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ آپ میری ویڈیوز واش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے صحیح و ترتان درستی عطا فرمائے اب میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اس کی کیسی لکھ آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار لذیز مکس خیل تیار ہو چکی ہے اس کو میں ریش آؤٹ کر کے گارنشنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اندری لیوز ہماری خیل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کی گارنشنگ کریں اس کو فریج میں رکھیں اور تھنڈا ہونے پر جب آپ کا دل کریں کچھ تھنڈا اور کچھ میٹھا کھانے کو فریج سے نکالیں اور اس کو کھائیں اور مہمان آنے پر ان کو اصف کریں بہت ہی لذیز اور مزیدار کھیر اور بہت ہی جلد بننے والی کھیر ریڈی ہو چکی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے میری ویڈیوز کو واش کرتے رہے اور آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں کچھ نئی دش کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی اس وقت کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ